السلام علیکم پاکستانیوں میری طرف سے انفو نیوز نیٹورک کی جانب سے اور اس اس ڈیو کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو پچھترواں یوم آزادی مبارک ہو امید کرتے ہیں کہ آج کے دن ہم انشاءاللہ یہ اہد کریں گے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے اور پاکستان جو ایک سیاسی ادم استحقام سے گزر رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے اس میں ایک استحقام ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے جب تک ہر پاکستانی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اس کی ترقی میں جب تک ہر پاکستانی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا پاکستان میں امن لانے کے لیے جب تک ہر پاکستانی کردار ادا نہیں کرے گا اس کی معاشی ترقی کے لیے اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا تو قائد عظم کے ویژن کو لیتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ اس پچھتر ویں یوم ازادی کے موقع پر ہم نے جو پچھلے پچھتر سال غلطیاں کی ہیں اس کو ہم صدھاریں گے اور آئندہ آنے والے وقت میں ہم پاکستان کو ایک روشن پاکستان دیکھیں گے ایک بہتر پاکستان دیکھیں گے ایک ترقی افتہ پاکستان دیکھیں گے ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے کہ جہاں پر رول آف لاؤ ہو ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے کہ جہاں پر جسٹس ہو ہر اس ملک میں بسنے والے جو شہری ہیں اس کے لیے ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے کہ جہاں پر ایکویلٹی ہو اور ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے کہ جہاں پر سسٹینبل ڈیولپمنٹ ہو تاکہ ہر جو اس ملک کا ٹیکس پیر ہے اس ملک کا جو ہر شہری ہے اس کو اس کے حقوق دلوائے جا سکے اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پوری کی جا سکے اس کی جو معاشی ترقی ہے اس میں ریاست اپنا کردار ادا کر سکے اور ہم پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے میں نوجوانوں سے سپیشلی اپیل کروں گا کہ اس ملک کے جو نوجوان ہیں وہ اپنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کریں اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے کیونکہ جب تک ہر پاکستانی اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے جو ہمیں شاید اپنی ذات سے شروع کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے بہتر کیا کرنا ہے ہم ایک قدم اٹھائیں گے اس ملک کی بہتری کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے تو یقینا ہمیں دیکھتے دیکھتے وہ جو کافلے بنیں گے وہ اپنا ایک ایسا کردار ادا کریں گے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں اوورال ایک ہم چینج دیکھیں گے پاکستان زندہ باد